موسیقی اور انٹی کرپشن بیرو کے ہتھے آج ایک نائب تحسل دار کیسے چڑھا اس کی ہم آپ کو تفصیلات دیں گے اس کے علاوہ سرکار نے سکول کھولنے کی تیاریں شروع کر دی ہے اور چوبیس فروری سے ہی سکولوں کو کھولنے کی تیاریں جو ہے وہ شروع کی جائیں گی اس کی ہم آپ کو تفصیلات دیں گے اور پی اے جی ڈی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے چوبیس فروری کو سرنگر میں اس کی ہم آپ کو تفصیلات دیں گے شروعات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی خبر سے اس آئے نے آج جماعت اسلامی کے تقریباً آدھے درجن کے عہدے داروں کو آج طلب کیا اور ان سے آٹھ گھنٹے تک پوشتاش جاری رہی یہ پوشتاش دراصل جماعت اسلامی کی فنڈنگ سے متعلق ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس آئے کو اس آئے جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بٹمالو پلیس ٹیشن میں کئی سال پہلے جماعت اسلامی کے خلف درج کیا گیا تھا اور یہ معاملہ دراصل جماعت اسلامی کے فنڈنگ سے متعلق ہے ایسا یہ پتا کر رہی ہے کہ برطانیہ کینیڈا اور بہرین سے جو فنڈز جماعت اسلامی کو آئے تھے ان کا استعمال کہاں کیا گیا جماعت اسلامی کی جو پروپٹیز ہیں وہ کیسے حاصل کی گئی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سابقہ جماعت اسلامی کے سربراہ رہے ہیں ان کو ابھی آج طلب کیا گیا تھا ان سے بھی پوشتاش ہوئی اور جیسے میں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے دراصل پولیس ٹیشن بٹمالو میں کئی سال قبل ریشٹر کیا گیا تھا آپ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ جماعت اسلامی کو آلڈری بیند کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے اور پانچ اگز دوہزار انیس کو تین سو ستر ہٹائے جان سے پہلے اور بعد میں بھی سینکڑوں جماعت اسلامی کے کارکن کو گریفتار کیا گیا تھا اور بعد میں ان میں سے کئی کو رہا بھی کیا گیا دوسری جو بڑی خبر ہے وہ سرکاری ملازمین سے متعلق ہے دینا ہوگا یعنی جو ملازم کام کریں گے جن کی پرفارمنس اچھی ہوگی ان کو ہی تنکہ ملے گی اس کے لیے سرکار نے آج پرفارمنس مونٹرنگ پورٹل جو ہے اس کی شروعات کی ہے ملازمین سے کہا گیا ہے کہ اس ساتھ ہر مہینے کی ساتھ تاریخ تک اپنی پرفارمنس کو اپلوڈ کریں اور ان کے جو سپروائزری آفیسر ہوں گے وہ پندرہ تاریخ تک اس کام کا جائزہ لیں گے اور اگر یہ مطمئن بخش رہا تو اس کو اس پرفارمنس کو آگے بڑھا دیا جائے گا اور تب ہی ملازمین کے جو سیلریز ہے وہ تیار کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جو بڑی خبر ہے سنگر سے وہ یہ کہ شوپیاں کی ایک عدالت نے سینئر صحافی گوہر گیلانی کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا ہے کیونکہ گوہر گیلانی کو تین فروری کو جاری کیا گیا تھا ایک سمن ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں لیکن گوہر جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج علاوہ نے ایسے جو ہیر پورا شوپیاں کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ گوہر گیلانی کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے انیس فروری کو پیش کریں گوہر کے خلاف دفعہ ایک سو سات اور ایک سو اکیار بن کے تحت کیس درج کیا گیا ہے ناظرین ایک اور خبر جو ہے جو پیرنس اور جو سکولی بچے ہیں ان کے بارے میں ہے دراصل سی او سرنگر نے آج ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں سبھی سکولوں کے عدداران سے کہا گیا ہے کہ وہ چوبیس فروری سے ہی سکولوں کو کھولنے کی تیاری شروع کریں اس کے لیے سکولوں کی صافصفائی شروع کر دی جائے گی چوبیس فروری سے اس کے علاوہ جو عدداران ہیں سکولوں کے جو مالک ہیں پرائیوٹ سکولوں کے یا جو سرکاری سکولوں کے ہیڈ ماسٹر وغیرہ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ ایک کوویڈ اپروپریٹ بہیوئر ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی جائے جو سکول میں یہ دیکھے گی کہ جو ایس او پیز ہیں کوویڈ کو لے کے ان پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھا جائے سکیننگ کی جائے سبھی سٹوڈنٹس کی جو سکول آئیں گے اور جو سکول کے ایمپلائیز ہوں گے ان کی بھی سکیننگ ہوگی سینریڈیزیشن کا خیال رکھا جائے گا اور جو شفٹو میں جو ہے بچے ان کو سکول آئے جائے گا تاکہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے اس کے علاوہ انٹی کرپشن بیرو نے آج نائم تحصیل دار چکر تحصیل کنزر ٹنگمر کو رشوت لیتے ہوئے گریفتاد کیا ہے دراصل انٹی کرپشن بیرو کو یہ خبر ملی تھی کہ موجود جو مذکورہ نائم تحصیل دار ہے وہ ایک شخص سے تیس ہزار روپے کی رشوت طلب کر رہے ہیں یہ شخص جو ہیں یہ اپنے سہن میں لگے ایک بوسیدہ اکھروٹ کے درخت کو کٹنا چاہتا تھا چونکہ اس کے لئے سرکاری اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ مذکورہ تحصیل دار کے پاس گئے نائم تحصیل دار کے پاس گئے لیکن انہوں نے تیس ہزار روپے کی رشوت طلب کی وہ پہلے ہی دس ہزار روپے کی ایک قسط لیچکے تھے اور پانچ ہزار کی قسط لیتے ہوئے آج وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد انٹی کرپشن بیرو نے ان کے گھر کی بھی تلاش لی اور وہاں سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برامت کر لیے گئے ہیں اور آخر پر یہ خبر کی پیپلز الائنس فور گپکا ڈیکلریشن چھو بیس فروری کو سنگر میں میٹنگ کرے گا اور آگے کا جو لاحے عمل ہوگا وہ تائے کرے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پی اے جی ڈی جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور اس میں جو دو بڑی پارٹیاں ہیں جمو کشمیر کی نیشنل کانفرنس اور پیپلز جموکریٹک پارٹی وہ شامل ہیں اور اس میں سی پی آئی ایم اور عوامی نیشنل کانفرنس کا بھی حصہ ہے جبکہ پیپلز کانفرنس پہلے ہی اس سے الگ ہو چکی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ خاص خبریں اگلا شمارہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک ہی جئے اجاز دیجئے خدا حافظ